بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام اتھر عباس اور میرا تعلق ایونی مارکٹنگ کے ساتھ ایونی مارکٹنگ ایک ریلائیبل سرویس ہے جو آپ کی ہیلپ کرتی ہے کہ آپ کیپٹل سمارٹ سیٹی میں بوکنگ کروا سکیں انفرومیشن لے سکیں اور ان تمام سوالات کا جواب حاصل کر سکیں جو آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں میری گزارشی ہوگی کہ آپ جو ہماری ویڈیو اس میں کمنٹ کر کے اگر آپ کے ذہن میں کوئی قویسچن ہے اور آپ ملک اسلام صاحب جو کہ گروپ سی او ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی کے ان سے اس کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ اپنا سوال چھوڑ سکتے ہیں میری کوششی ہوگی کہ میں بہت جلد ان کے ساتھ رابطہ کر کے آپ کے سوال کا جواب حاصل کر سکوں اگین ملک صاحب کی طرف بڑھنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ ایونی مارکٹنگ کے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں کیونکہ جو بہت امپورٹنٹ انفرمیشن ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچے اپنے دوستوں اپنے عزیزوں اکارب کو بھی یہ ویڈیوز ضرور شیئر کریں کیونکہ یہ ان تک یقیناً مفید معلومات لے کر جائے گی ملک صاحب ہمارے پاس موجود ہیں ایک امپورٹنٹ کوئسچن جو ہے وہ میں ان سے کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہے کہ ہامونی پاک ریسنڈلی لانچ ہوا بہت تیزی سے اس نے سیل کے ریکارڈ کائن کیے اور ہم نے دیکھا کہ جو وہاں پہ پلوٹس اور ویلا اپارٹمنٹ 3.5 مرلا اور 5 مرلا کے ویلا اپارٹمنٹس آئے وہ بڑی تیزی سے سیل ہو گئے اس کی پرائسز میں بھی اضافہ جو ہے وہ ہو گیا اور لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا حبیب رفیب پہ اور کیپٹل سمار سٹی پہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور ہمارے ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہامونی پاک ہے اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کے علاوہ ہامونی پاک میں اور سیلیکون ویلی کے درمیان کیا لنک ہے اگر آپ ہمیں پلیز اس بارے میں گائیڈ کر سکیں دیکھیں اس اس میں عرض یہ ہے کہ یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ صرف اوورسیز یا ایڈزیکٹر بلاکتہ محدود نہیں ہے یہ ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس میں یہ بہت سی چیزیں آنی ہیں جو جس کے پری ریکوزٹس ہی ہیں کہ ہم پہلے سی چیزوں کو تیار کر کے اپنے لئے لکھنا چاہ رہے ہیں فرزمپل یہ جو ہرمنی پارک ہے یہ ایک چھوٹے پلوٹس اور چھوٹے ویلاز کا ایک بلوک ہے جس میں تھری انڈے ہاف مرلہ کے پلوٹس ہیں اور تھری انڈے ہاف مرلہ کے اپارٹمنٹ ویلاز ہیں اپارٹمنٹ ویلاز ہیں اور اس طرح فائی مرلہ کے اپارٹمنٹ ویلاز ہیں یہ موسٹی یوز ہوگا جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے سیلیکون ویلی جو کہ بلکہ نزدیک ہے ہارمنی پاک کے اس میں کام کریں گے اور بہت سے سٹوڈنٹس وہاں ہوں گے تھری ٹو فور تھوزن سٹوڈنٹس ہوں گے آئی ٹی کی جو یونیورسٹی بنے گی سیلیکون ویلی میں اس کے ساتھ ہی ہمارا ایجوکیشن سیٹی ہے جس میں ایک یونیورسٹی جو ہے وہ بن رہی ہے جس میں تھرٹی ٹو فورٹی تھوزن سٹوڈنٹ ہوں گے ان کی فیکلٹی میمبرز ان کی جو فیملی کے ساتھ رہنے والے فیکلٹی میمبرز ان کے جو باقی سٹاف سپورٹنگ سٹاف ہوگا لیب کا سٹاف ہوگا باقی سٹاف ہوگا اور پلس جو اس کے ساتھ جو انڈی یو ایک اپنا انٹرنیشنل کیمپس لے کے آ رہا ہے اس کے ساتھ ہمارا ہیلسٹی بھی ہے جہاں پہ تین بڑے ہسپتال آ رہے ہیں وہاں کے لیے بھی جو فیکلٹی ہے وہاں کے لوگ ہیں میڈیکل کالیجز کی جو فیکلٹی ہے یا جو نرسنگ سٹاف ہے ہسٹل کا ڈاکٹر سٹاف ہے ان کے لیے ایک ریزنیبل رینٹ پہ یا ریزنیبل کاسٹ پہ ایک اکاموڈیشن کی ضرورت ہے تو یہ ہم نے چھوٹا سا ایک بلوک ہے جو پہلا بلوک ہے اس کا بلوک ٹو بھی آئے گا بلوک ٹری بھی آئے گا کیونکہ ہم نے کم از کم پچاس ہزار لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے جو سٹوڈنٹس کی اکاموڈیشن ٹائپ ہوتی ہے اس طرح یا ان کے جو سٹوڈنٹ فیملی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا جو فیکلٹی فیملی کے ساتھ رہیں کہ ان کے لیے لگہ ہم انظام کر رہے ہیں تو یہ تین ہر ہرمی پارک کے بلوک ہوں گے بلوک ون ابھی ہم نے لانچ کیا ہے بلوک ٹو جو ہے وہ ہم نے ابھی جون میں دوبارہ لانچ کرنا ہے کیونکہ ابھی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہم نے لانچ کیا تھا اور اس کی تقریباً جو بھکنگ ہے وہ تین دن میں ختم ہو گئی تھی اب مزید کافی پریشر ہے ہمارے اوپر اور لانے کا کیونکہ ہماری پارک ون میں ختم ہو چکے ہیں اب ہم ٹو لے کے آئیں گے اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ جو سیلیکون ویلی ہے جو مین مقصد ہے ہارڈ میری پارک بنانے کا اس کا ڈیزائن مکمل ہو چکا ہے سنگاپور میں میڈ جون میں وہ ہمارے پر ڈیزائن آ رہا ہے انشاءاللہ بائی سپٹمبر اس کا جو آرکیٹریکشنل پیکج ہے وہ بھی ہم نے دوبائی میں بہت بڑی کمپنی ہے وہ اس کے پاس ڈیزائن ہو رہا ہے وہ بھی آج ہے ہم اس کو شروع کرنے والے ہیں اور یہ تین سال میں مکمل ہونا ہے سیلیکون ویلی نے اور جس سے پہلے کہ سیلیکون ویلی مکمل ہو اور وہاں جو یونیورسٹی کی طرح سے شروع ہوں ہم نے یہ کومنڈیشن مقبل کرنی ہے جو کہ ہارمنی پارک کے نام سے ہم نے دی ہوئی ہے تو جو اور سیز بلاک ون ہے ٹو ہے ایکزیکٹر بلاک ہے وہ ساتھ ساتھ بن رہے ہیں مکمل ہو رہے ہیں وہ مکمل ہوتے جائیں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سمار سٹی کی جو فسلیٹیز ہیں جس میں سیلیکون ویلی سب سے ایک اہم جوزہ ہے جو کہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ہم ڈسک کے آفشز بنا رہے ہیں رینٹر آفشز اس طرح یوکی میں آپ کے پاس رجس آفشز ہیں آپ وہاں آئیں آپ ایک آفش لے لیں آپ دو آفش لے لیں آپ ایک ڈسک لے لیں ایک دن کے لیے لیں ایک سال کے لیے لیں ہم اسی ٹائپ کا یہ سیلیکون ویلی لے کے آ رہے ہیں یہ صرف آئی ٹی کے سپیشلائز لوگوں کے لیے یہ آفشز ہوں گے اور جو لوگ وہاں سٹوڈنٹس ہوں گے یا جو آئی ٹی کے ورکر ہوں گے جو باہر سے آ کے وہاں کام کرنا چاہیں گے تو ان کو ایک چیپ اور ریزنیبل خوبصورت سمارٹ اکاموریشن دینے کے لیے ہم نے یہ بھی جسارت کی تھی اور انشاءاللہ جون میں یا جون کے آخری ہفتے میں آہ ہرمینی پاک ٹو کو بھی ہم آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں اور اس کا نقشہ بھی انشاءاللہ ہم اوپن کر دیں گے جو ویلاز کے پلان تو آ چکے ہیں آپ کے پاس تو اورسیس ٹو جو ہے جو سوری جو حامنی پاک ٹو ہے اس کے اندر ہم چھے مرلا کے بھی پاچھے مرلا کے ٹو بیٹ کے تھری سٹوری یا فور سٹوری ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو انشاءاللہ ہم جون میں لانچ کریں گے بہت شکریہ ملک صاحب میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ جب بھی کہیں پہ ائرپورٹ اور انٹرنیشنل ائرپورٹ ہوتی ہیں کیپٹل سمارٹ سیٹی کی جو لوکیشن ہے وہ بہت پرائم لوکیشن ہے بہت ساری وجوہات کی بنا پر یونیک لوکیشن ہے ملک صاحب سے میں ایک بڑا امپورٹنٹ کوئسن کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ اس سراؤنڈنگ میں کیپٹل سمارٹ سیٹی کے اردگرد ہمارے دیکھتے دیکھتے بہت سارے چھوٹے پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ ہوئے ہیں جس نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبزول کروای ہے تو ملک صاحب سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے پروجیکٹ ہیں ان کا کیپٹل سمارٹ سیٹی پہ کیا امپیکٹ آئے گا اور کیا لوگوں کو ان چھوٹے پروجیکٹ میں انویس کرنا چاہیے تو اگر مالک صاحب ہمیں اس بارے میں بھی کوئی جواب دے سکے تو اسے سے میں جو چھوٹی سوائٹس کے بات کیا یہ تو یہ جو ہے نا یہ علاقہ یا فیوچر ہے یہ ہم نے کیوں میں نے جسا پہلے عرض کیا تھا کہ ہم کیوں یہاں آئے تھے ہم نے ڈیڑھ سال ریسرچ آر این ڈی کر کے ہم نے ایک کمپنی ہائر کی تھی جو ورڈ نمبر جو ورڈ جو ٹاپ ٹین ٹاپ فور ہیں ان میں ایک کمپنی ہے ای وائی ارنیس ان جنگ آپ کو بتا ہوگا یوکے میں کافی بڑا انکافز ہیں ان کو ہم نے ہائر کیا تھا ان نے ہماری فیزیبیٹی تیار کی تھی لوکیشن کو ریکمنڈ کرنا وہ بھی ان کی فیزیبیٹی میں شامل تھا تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل کمپنی ہائر کی تھی نیس پاک کو بھی ہائر کیا تھا اور تقریباً ایک سال انہوں نے لیا تھا اس کی فیزیبیٹی بنانے میں تو ہم نے پھر ڈیڑھ سال لگایا سیلیکشن آف لینڈ میں کے علاقہ تو یہی ہوگا موٹر وے موٹر وے ون یا ٹو کے آس پاس جہاں پانی بھی ہو بجلی بھی ہو چیزیں بھی ہو راستے بھی ہو تو ہم نے اسی لیے اس ایریا کو آج سے تین سال پہلے ہی سلٹ کر لیا تھا اب بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس سو کنال زمین ہے کسی کے پاس پانسو کنال زمین ہے کسی کے پاس چھ سو کنال زمین ہے وہ لوگ بھی آ کے ظاہر ہے اپنی چکری روڈ پہ انہوں نے بنائی ہوئی ہیں چھوٹ چھوٹے جو سوسائٹیز ہیں اور مارکٹ میں لائیں گے ظاہر ہے یہ فیوچر بھی ہے جو کہ ہمارا پروجیکٹ ہے ماشرحہ جو فیز ون ہے وہ پچپن ہزار کنال پہ ہے فیز ٹو کے ساتھ یہ ایک لاکھ کنال پہ جائے گا تو یہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کے نزدیک چھوٹے پروجیکٹ آئیں گے ظاہر ان کے ریٹ بھی کم ہوگا ان کی وہ فسلیٹیز نہیں ہوں گی جو ہم پروائیڈ کر سکیں گے اس طرح کی جو لوڈ شیڈنگ فری ماحول اور ڈرنکی وال وارٹر ہر گھر میں پہنچنا اور انٹرنیٹ کی جو فسلیٹیز ہیں جو سمارٹ فسلیٹیز ہیں بی آٹی کی جو فسلیٹیز ہے جو ہم پروائیڈ کر رہے ہیں بسز ہم جوائن کر رہے ہیں ائرپورٹ کے ساتھ یہ ساتھ زین وہاں نہیں ہوگی آفکورس وہ سستہ ہوگا مگر وہ بہت سے لوگ ابھی ہیں اور بہت سے لوگ آئیں گے مگر میں یہ ضرور ایڈوائز کروں گا کہ وہ لوگ جہاں مرضی انویسٹ کریں مگر یہ ضرور دیکھ لیں کہ ان کے پاس لینڈ ہے اینو سی ہے چیزیں ہیں اور ان کی پروگرس دیکھتے ہوئے وہ ضرور انویسٹ کریں میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے پاس ہی صرف انویسٹ کریں وہ جہاں بھی میمبر چاہیں وہ لوگ جا سکتے ہیں مگر ایک انویسٹگیشن کرنا بہت ضروری ہے اور میرا مشورہ ہوگا کہ اگر وہ لوگ پاکستان میں کسی اور سوائٹی کے لیے بھی اگر وہ آئیں اور ہمام سے مشورہ کریں تو ہم ان کو صحیح مشورہ جو ہمارا جو ایک دینی فریضہ بھی ہے اس کے مطابق ان کو مشورہ دیں گے اگر مشورہ ان کو ہم نہیں دیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ملک صاحب ریال اسٹیٹ کا ایک طالب علم ہونے کی احسیت سے آپ سے بہت زیادہ سیکھنے کو مجھے ملا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کی گفتگو سے بہت زیادہ محضوز ہوئے ملک صاحب کے بارے میں ہمارے ایک کلائنٹ ہیں انہوں نے ایک بڑی زبردہ سا اوبزرویشن دی وہ یہ تھی کہ یہاں پہ ہمارے ساتھ جب وہ لندن میں انہوں نے ڈیفرنٹ ویڈیوز ریکارڈ کی آپ جانتے ہیں ملک صاحب نہائی سادہ شخصیت کے مالک ہیں تو ہمارے کسٹمر جب انہوں نے کیپٹل سمارٹ سیٹی کا ہیڈ آفیس وزٹ کیا اور وہ جب موجود تھے تو ملک صاحب کو انہوں نے وہاں پہ دیکھا تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ملک صاحب ویڈیو میں بظاہر بہت سادہ نظر آتے ہیں لیکن کیپٹل سمارٹ سیٹی میں ان کی ویلیو یہ ہے کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو پورا آفیس کھڑا ہو جاتا ہے اور جب وہ بیٹھتے ہیں پورا آفیس بیٹھ جاتا ہے الحمدللہ یہ ان کی محنت کا سمر ہے کہ آج ایک اہم پوزیشن پہ ہیں اور برین بی ہائنڈ کیپٹل سمارٹ سیٹی ہے ہماری یہ جو ویڈیوز ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے میری ایک چوتھی ویڈیو اسی ٹاپک کے اوپر کیپٹل سمارٹ سیٹی سے ریلیٹڈ جو کوسٹنز ہیں وہ بہت جلدی میں ریلیز کروں گا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے سے اگر بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر پاکستان اور یوکے کے سکرین پہ دیئے گئے ہیں آپ ضرور ہمیں کانٹیک کریں آپ کو کوئی بھی رہنمائی چاہیے آپ کو کوئی کوئی کوسٹن کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنے کوسٹن کریں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جائیں گے مجھے اجازت دیجئے میرا نام اتھر عباس اور میرا تعلق ایونیو مارکٹنگ کے ساتھ